سوشل میڈیا ایک بڑا اہم ٹول بن چکا ہے اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ایک رول مادل بھی بنتے ہیں ان کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بہت کم سامنے آیا ہے کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اتنے مقبول ہیں ان کی فالونگ ہوتی ہے یہ اصل میں کرتے کیا ہے ان کا سلسلہ کیا ہے اور اسی سلسلے میں آج زفر سپاری صاحب دنگا تعلق راول پنڈی سے ہے سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں اور اب آج کل برطانیہ میں ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وزرٹ پہ اور ہمیں یہ ملے یہاں پر الفر لین میں اس لندن کا یہ علاقہ ہے پاکستانی زیادہ تر یہاں رہتے ہیں اور ایک کسی فورٹ سیڈ ہے انہوں نے بھی یہاں پہ کھانا بھی کھایا اس کے بعد آئس کریم بھی کھائی اور زفر زفر سپاری صاحب لندن آیا ہے آپ کو کھوڑا سے کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لندن میں ہیں یا راول پنڈ کیا ہے اگر بزار میں یا کسی فورٹ سیڈ ہے نہیں ما شاء اللہ سب سے پہلے سب بھائیوں کا شکریہ آپ سب لوگ کٹھے ہوئے ادھر الفٹ میں کھانا ایک ساتھ کھائیا اور ماجر بھائی کی تاوت میں آئے نہیں لندن تو انگلینڈ ہے راجہ بزار اپنی اس کے اپنی جگہ اس کی اپنی جگہ کیونکہ انگلینڈ کے لوگ ما شاء اللہ پہلی دفعہ میں آیا ہوں ادھر کے لوگ دیکھ کے ادھر کے مطلب اس کیوں کیوں کیا میں بھی پاکستانیوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑا اچھے 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 بزنسمن ہے بڑے اچھے اچھے کاروبار ہیں لوگوں کے ہمیں فخر ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ جدھر جاتے ہیں اپنا ایک اپنا ایک سکہ اپنا ایک بکار اپنا ایک نام بناتے ہیں اسٹریٹ میں انفرٹ میں ابھی اس طرح لگتا ہے یہ سب سمجھ اسلامباد ہے سب لوگ ادھر ہوتل اچھے اچھے جس ہوتل پہ ابھی بھی ہم رشنٹ پہ گئے وہ بھی ایک پاک پاکستانی تھا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا جی ادھر دیکھ کے اپنے پاکستانیوں کو تو اللہ ان کو اور بھی ترقی دے جدھر بھی رہے پاکستانی ایک اچھا کروبار کرے ایک اچھا میسج دے گوروں کو بھی پوری دنیا میں ہمارے ایک اچھا میسج جائے ایک اچھے بزنسمن کی طرح جدھر بھی جائے اچھا کام کرے تو آپ جو زیادہ در آپ کا سوشل میڈیا پہ جو فن ٹائم کروں کی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنا ہے فازیٹیز آئی ہیں کس طرح پہلے اور قسم کہتا صاف سی بات ہے میں اصلے کی نمائش بھی کرتا تھا ویڈیو کی مجھے ایک شوق تھا یہ نہیں پہلے ہمارے پاکستان میں ہوتا تھا نا کندر شادی ہو ہم نے فیرنگ کرنی خوشی زہر کرنی جس طرح آپ بھائی کی شادی میں ہم نے یہ خوشی بنائی ہے یہ میرے پرانے دوست ہیں بھائی ہیں میرے موٹور میں یہ ا ایک رواج تھا ہمارے اب اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا پھر اس کے بعد گولڈ پہننا میرا ایک شوق تھا وہ بھی اللہ کا شکر ہے تبیغ پہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا تو میں ہر صبح ایک تصویر لگاتا ہوں نہ میں شعر و شعری لکھتا ہوں اس کے پہ نہ کوئی ایسا اس پہ آپ دیکھو کہ ہر صبح میرے فیس بک کے آئی ڈی پہ عدیس ہوتی ہے وہ والدین کے لیے ہوتی ہے بھائیوں کے لیے ہوتی ہے دوستی کے اس پہ ہوتی ہے کہ یار وہ ساری عدیس مجھے مفتی صاحب لوگ دیکھتے ہیں آپ مجھے خود سینڈ کرتے ہیں آپ نے صبح یہ لگانی صبح یہ لگانی تو یہ میں نے بالکل مختلف کر دیا اپنی کیونکہ دنیا دیکھتی ہے میرے آپ نے پہلے جو آپ کا ایک تاثر یہ ہوتا تھا کہ میری وجہ سے لوگوں کو غلط میسہ جا رہا تھا تو وہ میں نے لازمی ینگ جو آج کل چھوٹی چیز لوگ چلتی پکر لیتے ہیں میری وجہ سے کسی کو غلط ہو جائے تو وہ مجھے نہیں مجھے اپنے والدین نے بھی سکھایا کہ یار آپ کی پہلے تو میں شوق سے پہنتا تھا میں نے آپ کو بت ہے نا پھر اکام پلٹا جا رہا تھا غلط جا رہا تھا تو میں نے کہا میری وجہ سے ینگ جو جو بچے ہیں ان کو غلط میسج نہ جائے تو اس وجہ سے میں نے سب کچھ کچھ اپنا شوق مار کے اپنا وہ اچھا بھی ہوا کوئی اچھا چیز ہے نہیں تھی میں نے ختم کر دی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے واقعات پر بشونیاں چلی آرہی ہیں دولڈر ورلڈ کی کچھونیاں سوالا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے وہ بچارہ بہت اچھا لڑکا تھا میں ملا نہیں ہوں کبھی جتنا سنے دوستوں سے سنے ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ ان کو جنب فردوس میں جگہ دیا ہماری دعائیں اور وہ لڑکا اس کو کہتے ہیں نا براست میں دشمنی ملی ہے دادا پر دادا باپ سے تو ہماری پنڈی میں بھی ایسے ہی ہیں فاروق بھائی ہیں ان کو بھی اسی طرح براست میں دشمنی ملی ہے تو آگے اس کو بھی سمجھاتے ہیں بھائی ہیں اپنی لائف اچھی گزاروں وہ بھی مختلف ہو گئے ہیں چینج ہو گئے ہیں تبلیغ پہ جاتے ہیں پانچ وقت کی ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ زکاة صدقہ مسجدوں میں کام کروا رہے ہیں تو یہ ہم نے بتانا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے یار اس طرح نہیں اس طرح کرو اب میں یکی جب آؤں گا تو آپ نے مجھے سمجھانا ہے اس طرح پارٹنگ میں گاڑی نہیں کھڑی کرنی اس طرح کیونکہ آپ ادھر رہے ہیں تو فاروق بھائی کو سمجھاتے ہیں ہم سے میرا بھائی بھی آئی میری عزت بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے سکے بھائیوں سے پڑھ کے میری عزت کرتا ہے اور میری بات کو بھی پک کرتا ہے مشورہ بھی کرتا ہے اب سمجھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہوں گے اس کو بھی کہتا ہے یار اپنی زندگی گزارو ابھی میں پھرتا ہوں نہ ازاد شکر الحمدللہ میں کوئی تینشن نہ کچھ یہ ایک ازادی جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے اچھا آپ کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جیسا پرنڈی میں تو بہت زیادہ ہے بھائی جان چھوٹی چھوٹی بات ہے چھوٹی چھوٹی آپ کو میں کیا بتاؤ ہر ابھی کل کا واقعہ تیچہری میں قتل ہوا ہے تو اپنڈی میں تو یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے تو اللہ ہر مسلمان کو بچائے دشمنی سے اور ان چیزوں سے حمدیر بولات کی قتل کو لے کے آپ جیسے خود آپ کہہ رہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بدلے تو یہ جو نوجوان نسل ہے جو اسلے کی نمائش پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ جاتی ہے ان کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ غلط ہے آپ پڑائی کی طرف کو اچھو دیں اپنے ملک کے لیے اپنے بڑوں کی عزت کریں رسپیٹ کریں اور اچھے کام کریں اس کام میں کچھ بھی نہیں رکھا آخری اینڈ ڈی اینڈ یہ ہے آپ نے جتنے ڈون جتنے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہتے ہیں نا بڑے کہتے ہیں تیم کے ساتھ آپ نے چینج ہونا نہیں چینج ہوں گے تو خراب ہو جائے تو اپنی لائف جو بچے ہیں ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اچھی زندگی گزارے اپنے والدین کی آپ کے پورے گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے مطلب یہ پورے گھر کا بڑا تھا چھوٹے چھوٹے بچے رہ گیا پورا گھر پیچھے نباہ ہو تو لہٰذا جن کا چھوٹی موٹی رنجشے ہیں کوئی دشمنی ہے تو آپس میں بیٹھ کے ختم کر لیں باتوں میں ہمارے پاکستان میں اب ایسا ہے بھی نہیں کہ لوگ بیچ لوگ تماشا دیکھتے ہیں تو لہٰذا آپ آپس میں کریں کچھ بیچ میں بندے ڈال کے رازینامے کریں چھوٹی موٹی کوئی دشمنی ہوئی اس کو ختم کریں اپنی نئی زندگی اپنا بچوں کے لیے اپنے لیے تو چھوڑ دے آپ نے اپنی زندگی تباہ کر دشمنی سمجھو ایک جوا ہے جب آپ نے شروع کی تو تباہی ہے قدم قدم پہ تباہی ہے نقصان ہے پیسوں کا ہر چیز کا تو لہٰذا کوشش کریں آپ خود ختم کریں آپس میں لوگ بھی ختم کرنے دیتے ہیں آپ کو بدلنے نے کونسی چیز سب سے زیادہ ہے ہم ملی کہ جو آپ کی زندگی جو کوئی آدمی کوئی واقعہ کوئی شخص جس نے کہا ہوں نہیں زفر یہ ٹھیک نہیں ہے تم اپنی زندگی جو ایسے میں علماء بزرگوں میں تبلیغ میں ان لوگوں سے میں بہت کیونکہ بلاتے ہیں مطلب آپ کے گھر ملاد ہے آپ نے بلالیا جو ادھر کے مفتی حضرات ہوتے ہیں عالم دین ہوتے ہیں پیر صاحب ہوتے ہیں وہ مجھے سمجھاتے ہیں یا تو اتنا ہے اچھا ہے یہ کیوں نہیں کرتا یہ بندے تجھے دے کہ اتنی تیری عزت ہے تو تو یہ کیوں نہیں کرتا پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے پک کی ہے تو آج شکر الحمداللہ الحمداللہ یہ علماء کا جتنے پیر ہیں عزرات ہیں پیر صاحب ہیں وہ میرے سے پیار بھی کرتے محبت بھی کرتے ان کی دعاوں سے بھی اور دوسری چیز آپ نے اندر غیرت ڈال لی ہے جب آپ نے غیرت آپ نے آپ کو خود نہیں بدلنا تو آپ کو دنیا کا کوئی طاقت نہیں بدل سکتا دعائیں بھی اور آپ نے خود بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے یا میں نے یہ لائف چھوڑ دینی میں اس اس لائف سے دور ہوں اچھا پولیس کا کہتے ہیں بڑا نیگٹیو کدھار ہوتا ہے اس طرح کی دشمنی ہے پولیس کے کدھار نہیں پولیس آپ کو کبھی بھی نہیں کہتی یار اس کو مارو اس کو مارو یہ تو آپ نے جو کرنا خود کرنا ہے یہ باتیں ہی ہوتی ہیں پولیس میں اس کا کوئی قصور دی جب مارتے ہیں تو پولیس کو پتہ لگے آج آپ نے کسی کو مارا ہے تو لہٰذا تلک ہاں پولیس میں چار کسی کا ہوتا ہے مطلب وہ تھوڑا بہت ان کا کرتے ہیں یہ اور یہ آپ نے کہنا ہے پولیس ہر ہفتے بعد مہینے بعد تین مہینے بعد چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ باتیں ہی ہیں پولیس کا پولیس میں اس میں کوئی کردار نہیں جو کرنا آپ نے خود کرنا ہے بکتنا بھی خود ہی ہے تیس سو دو ایک ایسا نام ہے یہ بکتنا آپ نے خود ہے آپ نے پیشے پھر کوئی بھی نہ آپ نے جو کرنا خود کرنا ہے اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے زفر سپاری تیلے والا جو پھر سپاری تیلے والا اپ والا اپ والا سوشل میڈیا پہ جو بھی آپ کنٹنٹ ڈالتے ہیں وہ اتنا ہی پاپلر ہوتا ہے جو پہلے تھا یہاں آپ چاہے ہیں بس اب اس سے زیادہ اللہ نے عزت دی پہلے لوگ کہتے ہیں یار گولڈ نہیں پہنے گا تو یہ ہوگا تو نہیں گولڈ آج چھوڑے میں مجھے پانس سال ہوگی اللہ کا شکر ہے دن پہ دن اللہ اور عزت دے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ نے جس کو عزت دینی ہے وہ یہ نہیں دیکھنا کسی کو آواز سے دے دیتا ہے عزت کسی کو نام سے دے دیتا ہے بس وہ اللہ کی دین ہے جس مرضی کو دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تینکیو شکریہ ترجمة نانسي قنقر